سینئر صحافی اور تذیعہ کار سلیم صحافی نے کہا ہے کہ عمران خان عظیم انسان ہیں اتنے عظیم کے جس امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا سب کچھ اس کے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں انڈیا سمید مغربی طاقتوں کی بھی خواہش ہے کہ پاکستانی اداروں کو بے وقت کر کے بلیک میل کیا جائے ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے عمران خان یہ خدمت بدرجہ کمال بجا لائے گیارہ مئی کو عدالت حاضری کے وقت چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ساٹھ عرب روپے کی کرپشن کیس میں گرفتار عمران خان کو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کا فقرہ کہہ کر خوشان مدید کہا گیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر لکھے گئے اپنے قالم میں سلیم صافی عمران خان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ صادق اور امین کا لقب صرف ایک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے لیکن اس وقت دیگر سیاستدانوں کے بغض اور آپ کی محبت میں مطلع جرنیلوں کے ایمہ پر جسٹس ریٹائٹ ساکم نصار نے آپ کو نوزو باللہ صادق اور امین کے خطاب سے نوازا اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی آپ ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے مخالفین کے ہاتھ بان کر اور آپ کو ہر طرح کی سہولتکاری فراہم کر کے الیکشن کے نام پر سیلیکٹ کروایا گیا آپ کی خاطر آر ٹی ایس فیل کروایا گیا اعلیٰ عدلیہ نے آئین قانون اور عوامی رائے کی اس توہین پر خاموشی اختیار کی آپ خود کہتے ہیں کہ میری حکومت اور ایسملی میرے لیے ایجنسیاں چلاتی رہی ہیں لیکن بہرحال آپ سابق وزیر اعظم کی فیرست میں شامل ہوئے اس لیے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی آپ نے ایک جرنیل اور ایجنسیوں کے کہنے پر دھرنوں کی صورت میں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے سے دوشار کیا سیول نافرمانی کا اعلان کیا بجلی کے بل جلائے پی ٹی وی پر حملہ کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ سپریم کورٹ کی امارت پر اپنے لوگوں کے گندے مگر مبارک کپڑے لہرائے اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی سلیم صافی لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال جب آپ کے خلاف ادام اعتماد کا ووٹ ٹیبل ہوا تو اس پر رائے شماری کرنے کے بجائے آپ نے آئین شکنی کو ترجی دی اسپیکر اسد قیسر نہیں مانے تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو آگے کیا جو جالی ووٹوں سے ناجائز اسمبلی میں بیٹھے تھے اور جب ہماری ماہ تحت عدلیہ نے ان کو ناہل کیا اس وقت آپ کے سرپرست جرنیلوں کے ایمہ پر سپریم کورٹ نے انہیں حکم امتنہ دے دیا اور دو سال تک سماعت نہ کی تاکہ وہ حرام کی تنخواہ اور مرات وصول کرتا رہے اس ڈپٹی اسپیکر نے امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے جس کو جسٹس عمر عطابندیال کے قیادت میں پانچ رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں جھوٹا قرار دیا ہے کو بنیاد بنا کر اپوزیشن کے تمام عراقین کو غیر محب وطن ٹکلیر کیا اور آئین شکنی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی پھر آپ نے آئین شکنی کر کے صدر کو ایسیملی کی تحلیل کا مشورہ دیا اور صدر نے آئین شکنی کر کے ایسیملی تحلیل کر دی معاملہ چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے مجبوراً سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دے کر صدر مملکت آپ اور اسپیکر کو آئین شکنی کا مرتقب قرار دیا لیکن چونکہ آپ لادلے تھے اس لیے آپ کے خلاف اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کی لیکن چونکہ آپ اقتدار سے محروم ہوئے اس لیے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات کو عدالت کھلوانے کے تانے دے کر گالیاں دلوائیں اور آپ کے لوگوں نے ججز کی تصویروں پر جوتے برسائے لیکن چونکہ آپ ہینڈسم اور مقبول ہیں اس لیے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سلیم صافی عمران خان کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ جھوٹا نعرہ لگا کر کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی آپ پچیس مئی دوہزار بائیس کو اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے تھے لیکن چونکہ آپ کی سیکنڈ کیڈر آپ کی حملہ نہیں تھی اس لیے پولیس نے آپ کو اسلام آباد کے اندر آنے نہیں دیا یوں آپ کی سیاست کے حفظ بارے سے ہوا نکل رہی تھی لیکن سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ وہ فوراں راستے کھول کر آپ کو آنے دیں تاہم ساتھ آپ کو پابند کیا آپ چونکہ نہ صادق ہیں اور نہ امین اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی بجائے یوٹرن لینا آپ کی پہچان ہیں اس لیے سپریم کورٹ کی عزت کا کوئی خیال نہ رکھا اور سیدھا ڈی چوک کی طرف چل پڑے یوں مجبوراً آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی لیکن عدالت آپ پر اتنی مہربان ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود اس کیس کی ایک دو سماعتیں کی ہیں تحقیقاتی اداروں نے رپورٹ بھی مرتب کی ہے لیکن پورا سال گزرنے کے بعد بھی سماعت نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں یہ خطرہ موجود ہے کہ آپ کہیں توہین عدالت کے سزاوار قرار نہ پائیں اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان آپ عظیم انسان ہیں اتنے عظیم کے جس امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا سب کچھ اس کے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں اسرائیل کے نمبر ون حامی امریکی سینیٹر شرمین اتنے اسرائیل کے لیے پریشان نہیں جتنے آپ کے لیے ہیں ظلمی خلیل ذات کی تو نید حرام ہو گئی ہے گوانتہ نابو بگرام اور ابو غریب کے عقوبت خانوں کے تخلیق کار ظلم خریز ذات آپ کے حق میں ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے جا رہی ہیں افغانستان میں رات کے چھاپوں کو رواج دے کر ہزاروں افغان خواتین کے گھروں کی بے حرمتی کے ذمہ دار اور صدام حسین کی پھانسی کے سہولتکار ظلم خلیل ذات آپ کے لیے بہت پریشان ہیں اور روزانہ آپ کے حق میں بیانات جاری کر کے پاکستانی ریاست کو روگ ریاست ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے تو طالبان کے ساتھ ڈیل میں آفیہ صدیقی کو رہائی دلوا سکتے تھے لیکن کبھی ان کا نام زبان پر نہ آنے والے یہ شکریون قلب شخص پریشان ہیں کہ کہیں آپ کی حکومت چلانے والی اہلیہ بشرا بی بی گرفتار نہ ہو جائیں ادھر گولڈ سمیت کے گھر میں صفے ماتم بیچی ہوئی ہے اور باری باری ایک ایک سمیت آپ کے حق میں بیانات جاری کر رہا ہے ہمیں تو اب پتہ چلا کہ آپ اصل میں مغرب کے چہیتے ہیں اور اسی لیے سی پیک کا ستیہ ناس کیا جو شخص مغرب جہاں ہم سب کے بچوں نے پڑھنا اور شہریت حاصل کرنا ہے کا محبوب ہو تو وہ ہماری محبتوں اور انعیتوں کا مستحق کیوں نہ ٹھہرے اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی انڈیا کی پہلے سے یہ خواہش تھی جبکہ چین کے تناظر میں اب مغربی طاقتوں کی بھی خواہش ہے کہ پاکستانی اداروں کو بے وقت کر کے بلیک میل کیا جائے ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے آپ یہ خدمت بدرجہ کمال بجا لائے اس لیے انڈیا ریٹائیٹ فوجی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جو کام پاکستان میں را اور ان کی فوج پیچھتر سال میں نہ کر سکی وہ تنہا عمران خانے کر دکھایا نو مئی کو تو جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس اور شہدہ کی یادگاروں پر اپنے کارکونوں سے حملہ کروا کر تو آپ نے حد کر دی اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودری کو بھی کہنا پڑا کہ جو کام ملک کے عبدی دشمن پیچھتر سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا اس لیے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی آخر میں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ عمران خان آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کا سنگین کیس چل رہا ہے توشہ خانہ اپنی جگہ ہے حد تک عزت کے دعووں کا تو شمار نہیں بعض اوقات ماتحت عدلیہ تھوڑی بہت کارروائی کر لیتی ہے لیکن اللہ کے فضل سے آپ آزاد پھر رہے ہیں اور عدالتوں سے تھوڑ کے حساب سے آپ کو زمانتیں مل رہی ہیں اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا